اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دوزار اکیس کے لیے غیر مقبول اور خلافے میرٹ اسکوارڈ کے اعلان کے آفٹر شاکسہ سلسلہ جاری ہے ہیڈ کوچ مصبا الہک اور بولنگ کوچ وقار یونس استفاہ دے چکے ہیں جبکہ اب کپتان بابا رازم بھی اپنے پوزیشن پر خود کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے اور آئین ممکن ہے کہ وہ بھی کوئی بڑا فیصلہ کر کے کرکٹ بورٹ کے نئے سیٹ اپ کے بننے سے قبل ہی اس کی چولیں ہلا دیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم آئی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دوزار اکیس کے لیے منتخب کی اگئی سکوارڈ سے مطمئن نہیں ہیں جبکہ ہیڈ کوچ کے عوضے سے دستبردار ہونے والے مصباح اولہک نے بھی ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کے تشکیر میں مشاورت نہ کرنے پر پی سی بی سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور جب ان کی ایک نہ سنی گئی تو انہوں نے استفاہ دینا ہی بہتر سمجھا اس موقع پر جب آئی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دوزار اکیس کے آغاز میں صرف ایک ماہ کا با مشکل وقت بچا ہے تو اس موقع پر کوچس کا استفاہ دینا یقیناً ٹیم کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور اگر بابا رازم بھی استفاہ دے دیتے ہیں تو پھر پاکستان ٹیم سخت مشکلات میں گھر جائے گی جو کپتان کے استفاہ دینے کی متعمل نہیں ہو سکتی برحال ابھی تک یہ محض ایک خدشہ ہے کہ کپتان بابا رازم استفاہ دے سکتے ہیں مگر یہ خبر نہیں ہے کیونکہ فیلال بابا رازم کے ذراعے سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور ان کا ممکن رد عمل کیا ہو سکتا ہے بابا رازم کے استفاہ کا خدشہ اس لیے ظہر کیا جا رہا ہے کیونکہ اسی صورتحال پر ہیڈ کوچ میز باولک اور بولنگ کوچ وقار یونس اپنے عدو سے دستبردار ہو چکے ہیں جو ٹیم کی سیلیکشن پر خوش نہیں تھے اور اگر بابا رازم بھی یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو پھر پاکستان ٹیم کے لیے سنگین مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ کومی ٹیم کے کپتان بابا رازم ٹیٹ ونڈی سکوارڈ کے اندخاب سے خوش نہیں ہے کپتان کو آزم خان اور سوئے مقصود کی شمولیت پر اعتماد میں نہیں لیا گیا جبکہ وہ شرجیل خان، فخر زمان، فہیم اشرف اور عثمان قادر کو اسکوارڈ میں دیکھنا چاہتے تھے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کپتان بابا رازم، چیف سیلیکٹر اور دیکھر سیلیکٹرز کے لیوہ ہیٹ کوچ مصبع اولاد نے جو ٹیم منتخب کی تھی اس میں آزم خان، سوئے مقصود، آصف علی اور خوشدل شاہ شامل نہیں تھے مگر چیف سیلیکٹر محمد عثیم نے جب اسکوارڈ نئے متوقع چیرمین رمیز راجہ کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے ان کھلاریوں کے بجائے آزم خان، سوئے مقصود اور آصف علی کو اسکوارڈ کا حصہ بنانے کا کہا ذرائع کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کی سیلیکشن کے حوالے سے بابا رازم نے رمیز راجہ کو دو مرتبہ فون بھی کیا رمیز راجہ نے کپتان کی بات ضرور سنی لیکن انہیں پیغام دیا کہ وہ کھیل پر زیادہ فوکس کریں اور کھلاریوں کو ان آؤٹ کرانے پر توجہ کم کریں نئے چیرمین کے بورڈ میں آ جانے سے قبل ہی پاکستان کرکٹ کے معاملات غمبیر ہو چکے ہیں ہر طرف غیر یقینی کی صورتحال ہے اس تناظر میں اس بات کا بھی خدشہ موجود ہے کہ شاید بابا رازم بھی خود کو کمفرٹیبل محسوس نہ کرتے ہوئے کوئی بڑا فیصلہ کر لیں جس کی پاکستان ٹیم موجودہ صورتحال میں متحمل نہیں ہو سکتی